بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب بچیں امید کرتی ہوں بلکل ٹھیک ہوں گے آج ہم لوگ سٹارٹ لیں گے یونٹ ٹوالف کے نیکس ٹاپک کا یونٹ ٹوالف ہائیڈرو کارپنز کے بارے میں ہے جس میں ہم لوگوں نے جو لاسٹ ویڈیوز تھے وہ الکینز اور الکینز کو پڑھ لیا تھا کمپلیٹ ہو گئے ہیں آج ہم لوگ جو ٹاپک سٹارٹ لے لیں وہ اباؤٹ الکینز ہے اس کے ہم لوگ کیمیکل پروپٹیز فیزیکل پروپٹیز ہو گئی ہیں پرپیریشنز ہو گئے ہیں اس کے علاوہ اس کے انٹروڈکشن ہو گیا یہ سالچیزیں اس وارے ٹاپک میں پڑھیں گے انشاءاللہ چلے جیسٹارٹ لیتے ہیں اپنیور بکس ایمریون پیج نمبر نائنٹی ون ہے آپ لوگوں کے پاس الکینز الکینز یہاں پہ یہ ٹاپک دسکس کیا ہوا ہے ٹوالف پوائنٹ ٹری ہے چلے جیسٹارٹ لیتے ہیں الکینز آر انیفیٹک ہائیڈو کاربنز سٹیٹ چین انسٹریٹ ہائیڈو کاربنز ویڈا ٹریپل بانڈ بٹوین دو کاربن ایٹمز یہ برکل کلیر ہے کہ آپ کے پاس انسٹریٹ ہوتے ہیں یہاں کاربن کاربن کے درمیان ایٹلیس ون ٹریپل بانڈ ہونا بہت زیادہ ضروری ہے الکینز آر ٹریشنری نوڈ اس ایسٹائلینز یہ تو یہاں پہ جو پیرگراف بتایا ہوئی ہے یہ آپ کے پاس فرسٹ ممبر آف الکینز کے بارے میں ڈسکشن کی گئی ہے کہ آپ کے پاس الکینز جو ہے اس کو جو ٹریشنری اس کا نام ہے ایسٹائلین بھی اس کو کہتے ہیں اب ایسٹائلینز اس کو کیوں کہتے ہیں کیونکہ آپ کے پاس ایسٹائلین الکینز کے فرسٹ ممبر کا نام ہے سی ٹو ایچ ٹو جو ہے اس کو ہم لوگ ایتھائن تو کہتے ہیں لیکن وہ ایتھائن نیم اس کا آئوپیک نیم ہے جو نومنکلیچر میں گیون ہے اس کو لیکن جنرلی اس کا نام جو مشہور ہے وہ کیا ہے ایسٹائلینز مشہور ہے سی ٹو ایچ ٹو کا تو اس کی وجہ سے کہتے ہیں پورے الکین فیملی کا نام کیا پڑ گیا ہے ایسٹائلینز پڑ گیا ہے ہائیڈرکاربنز الکینز آر جنرلی ہائیڈروفوبک بٹنڈ تو بی مور ریکٹیو ایسٹائلینز پڑ گیا ہے ایسٹائلینز پڑ گیا ہے ہائیڈی ریکٹیو ہے آپ لوگوں کے پاس یہاں پہ ریکشن جتنے بھی ہوں گے وہ سارے کیسارے ریکشن جو ہے وہ ٹو سٹیپس میں آکر ہوں گے ایسٹائلینز پڑ گیا ہے بٹ مور ریکٹیو دن الکین ہے کہ آپ کے پاس یہاں پہ مطلب ٹو سٹیپس ریکوائیڈ ہوتے ہیں ویسے الکین میں ایک سٹیپ میں آپ کے پاس سارا ریکشن ہو جاتا ہے یہاں پہ دو ٹرپل بانڈ ہیں جس میں دو پائے بانڈ ہیں اور ایک سگمہ بانڈ ہیں تو دو پائے بانڈ کو ٹھوٹنے تھوڑنے کے لیے پہلے ایک سٹیپ ہوگا پھر دوسرے پائے بانڈ کو تھوڑنے کے لیے دوسرا سٹیپ یوز ہوتا ہے اس کا جنرل فرمولا اگر ہم لوگ دیکھیں تو جنرل فرمولا ہمارے پاس کیا ہے سی این ایچ ٹو این مائنس ٹو ہے اب یہ ایمزی کیوز میں اکثر آتا ہے کہ آپ کے پاس کتنے ہائیڈروجن جو ہے وہ کم ہے کمپیرزن ٹو آپ کے پاس الکین کے تو ہمیشہ یاد رکھیں کہ الکین میں جتنا بھی اس کا جو فرمولا ہے اس میں فور ہائیڈروجن کم ہے کمپیرزن ٹو الکین کے اور ٹو ہائیڈروجن کم ہے کس سے الکین سے میں ریپیٹ کر رہی ہوں ہائیڈروجن آف الکائنس جو ہے وہ آپ لوگوں کے پاس فرمولا میں ہائیڈروجن کی تعداد جو ہے وہ فور ٹائمز کم ہے الکین سے اور الکین سے آپ لوگوں کے پاس اس کے ایٹمز ٹو صرف کم ہیں اچھو جی فانشن آف کومن فرمولا آف الکائنس ہے یہ آپ کے پاس کیا کرتا ہے determine the molecular formula الکائنس کمپاؤنڈز ہے پھر the molecular structure of these کمپاؤنڈز can be described by the molecular formula اب molecular formula سے ہی ہم لوگ اس کے structure کا اندازہ لگا سکتے ہیں just for example we having number of carbon is 3 index number of hydrogen is آپ کے پاس کتنا ہے total hydrogen آپ لوگوں کے پاس let's suppose 3 ہے تو 2 3 مطلب جتنے number of carbon ہے تو آپ لوگوں نے پھر hydrogen کے کتنے لگانا ہے کہ c n h2n h2n کا مطلب یہاں پہ ہے کہ 2 میں آپ لوگ number of carbon ساتھ میں مطلب یہاں ملتپائی کر دے n کی جگہ پہ لکھ دیں اور پھر minus 2 لکھ دیں تو c number of carbon آپ کے پاس کتنے ہیں 3 ہے تو ہم لوگوں نے n کی جگہ کیا لکھ دیا ہے 3 لکھ دیا ہے یہاں دیکھیں formula میں c n h2n تو n کا آپ کے پاس 3 ہے تو h2 یہ وہی n number of carbon کو شو کر رہا ہے تو اس میں آپ لوگ دوبارہ 3 لکھیں اور پھر minus 2 کر دیں تو آپ کے پاس ہو جائے گا 2 3 is 6 minus 2 is equal to کتنا ہو گیا ہے 6 minus 2 is equal to 4 آ گیا ہے so the formula molecular formula of propine آپ کے پاس کیا ہے c3 h4 c3 h4 کہاں سے آیا ہے ہمارے پاس ہی general formula سے ہم لوگوں نے اس کو derive کیا ہے اپنے لئے اب یہاں دیکھیں c3 h4 کو دیکھیں تو carbon 1 2 3 3 3 carbon ہو گئے ہیں hydrogen کو آپ لوگ گن لیں تو یہاں دیکھیں hydrogen 3 اور یہ والا hydrogen کتنے ہو گئے 4 ہو گئے ہیں اور آپ کے پاس alkyne ہے تو at least 1 triple bond آپ لوگوں نے must اس میں use کرنا ہے حد سجی پھر آگے دیکھیں تو page 92 میں آپ لوگوں کے پاس یہاں پہ ہے different formula show کی ہوئے ہیں structure formula ہے condensed formula ہے molecular ہے اور اس کے ناما electron dot and cross formula بھی موجود ہے اب ethane اور acetylene دیکھیں تو c2 h2 اس کا condensed formula دیکھیں تو c h triple bond c h دکھا ہوا ہے پھر propine کو دیکھیں تو propine اور methyl acetylene اس کو کہتے ہیں methyl acetylene اس کا نام اس لیے ہے کہ یہ دیکھیں c h3 methyl ہو گیا اور acetylene ہم لوگ کہتے ہیں کہ alkyne کی family کو ہم لوگ کیا نام لیتے ہیں acetylene کی نام لیتے ہیں اس لیے تو ہم لوگ اس کو acetylene ہو گیا اور یہ آپ کے پاس methyl ہو گیا molecular formula اس کا کیا ہے c3 h4 ہے برہ butine اور dry methyl acetylene ہو گیا یہاں دیکھیں تو کتنے آپ لوگوں کے پاس dry methyl acetylene ہو گیا ہے یا simply ہم لوگ acetylene acetylene bho اس کو کہہ سکتے ہیں اور formula اس کا کیا ہے c4 h6 ہے pentine کے آپ کے پاس c5 h8 ہے پھر اس کا condense formula show کیا ہوا ہے یہاں دیکھیں number of carbon جو ہے وہ 5 ہے تو one اور یہاں پہ c2 دو مرتبہ ہے تو condense کے ہم لوگ اس کو bracket میں بند کر کے باہر 2 لکھ دیں گے اگر c2 3 مرتبہ ہے تو condense formula میں اس کو آپ بند کر کے bracket میں اور اس کے باہر 3 4 یا 5 اس طرح لکھ سکتے ہیں اس پہ ہم لوگ ہیں last ویڈیوز میں جو unit 11 میں complete ویڈیوز بنائی بھی ہے کہ آپ لوگ کیسے condense formula بنا سکتے کیسے molecular structure کیسے electron تو یہ اس ویڈیو میں بتایا جا ہے اب یہاں دیکھیں structure formula میں آپ لوگوں کے پاس open structure show کرنا ہے ہر ایک چیز کی bonding show کرنی ہے کاربن is in bond with کرنا ہے کاربن کے four tetra valent in nature ہے تو four bond بنانے ہے اور اگر کاربن کاربن کے درمیان single bonding ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے ارد کے سارے سارے bond کس ہیں وہ ارد کی ہیڈروجن ہیں اس طرح electron dot cross formula ہے فچ five al کائنز کے یہاں شوک جبکہ ہائیڈروجن کا ہم لوگ نے cross سے شوک کیا ہوا اس طرح آگے کے جتنے بھی formula ہے ان سب پہ آپ پر practice کر ان شاء اللہ easy ہو گا اب الکائنز آپ لوگ کے پاس unsituaryed hydro carbons ہیں simply اگر ہم لوگ دیکھیں there at least one triple bond between carbon items اب یہاں carbon کے دمیان triple bond ہے اور اس carbon کے ساتھ یہ دیکھیں CH3 کے حالت میں ہے number of carbon آپ لوگ گئیں تو کتنے ہیں 3 carbon ہے 3 کے لئے prop ورڈ use ہوتا ہے اور triple bond کے لئے ہم آئین کا استعمال کریں گے تو یہ کیا ہو ہائیڈروجین کے ایک ڈراؤنز کو شوک ہوا ہے اب آگے آئیں تو آگے اس میں آپ لوگوں کے پاس tit bit موجود ہے یہ دیکھیں یہ وارہ tit bit سے پڑھتے ہیں acetylene is used in welding torches آپ لوگوں کے پاس welding torches میں اس کا use ہوتا ہے in pure oxygen temperature of name reaches to 800 degree centigrade مطبع آپ لوگوں کے پاس pure oxygen کے ساتھ مکس ہو جاتا ہے تو combustion کے پروسس کے ثرو یہاں پہ جو flame جو ہے اس میں آپ کے پاس heat release ہوتا ہے 2800 degree centigrade تک heat release کر سکتا ہے اور اسی کو ہم لوگ welding process کے لئے استعمال کرتے ہیں اب یہ جو heat release ہو رہی ہے کہ یہ اتنے زیادہ ہوتی ہے کہ آپ کے پاس animates کا tor pour کر سکتی ہیں لیکن cylinder کے start میں وہاں پہ crushed fire bricks ہوتے ہیں تو اس کی وجہ سے اس کو موڈرائٹ رکھتا ہے ایسی tone موجود ہوتے ہیں اسی fire bricks flame which used as welding of metal welding of metal میں آپ لوگوں کے پاس یہ use ہوتا ہے تو اس کا دوسرا نام آپ لوگوں کے پاس ہوتے رولز اس میں ہے رولز فور نیمنگ الکائنز اس سب کو ڈیٹیل سے پڑھتے ہیں ہم لوگ پہلے بھی آئوپیک سسٹم فور الکینز کر چکے ہیں یہ بلکل اسی طرح ہے لیکن یہاں پہ آپ لوگوں کے پاس تھوڑا سا جو پروسس چینج ہوگا وہ اس نیمنگ چینج ہو جائے گا کیونکہ یہاں پہ ٹرپل بونڈ ہوں گے جبکہ وہاں پہ ڈبل اور سنگل بونڈ تھی یہاں پہ ٹرپل بونڈ کی لئے ہم لوگ نیم چینج کر دیں گے چلے جی سٹارٹ لیتے ہیں ہم لوگ اس کا سٹرکچر آف الکائنز ہے آپ لوگوں کے پاس دیں ہن سٹارٹ ہائیڈرو کاربن میڈ اپ کاربن ہائیڈروجین ایٹم و کاربن اور مور کاربن کاربن ٹرپل بونڈ سم و آپ لوگ کے پاس شروع درمیان میں آخر میں ہو لیکن کاربن کاربن کے درمیان ٹرپل بونڈ کا ہونہ ضروری ہوتا ہے اس و جنرل فارمولا is cn h2 and minus 2 پڑھ لیا ہے the alkyne triple bond is composed of one sigma and two pi bonds اور pi اور sigma جو ہے آپ لوگوں کے پاس اس میں bonds موجود ہے جو sigma ہے اس کی تعداد 1 ہے جبکہ pi covenant bonds جو ہے وہ آپ کے پاس 2 ہے the triple bond can be terminal or internal یہ time اب what is terminal alkyne terminal alkyne آپ لوگوں کے پاس are those alkyne which have the triple bond at the end of the carbon chain so that a hydrogen atom is directly bonded to a carbon atom of the triple bond یہاں آپ لوگ دیکھیں تو یہ کاربن کاربن کے درمیان triple bond موجود ہے لیکن اس سائیڈ پہ دیکھیں terminal alkyne ہے کہ مطلب آپ کے پاس تمام وہ alkyne جس کا triple bond جو ہے وہ بلکل end میں موجود ہوتا ہے اور ایسا کاربن کے اس کے بعد اس کی chain موجود نہیں ہے simple one hydrogen اس کے ساتھ ہوتا ہے تو اس طرح کے alkyne کو ہم لوگ نام دیتے ہیں terminal alkyne and now what is internal alkyne تو internal alkyne have a carbon atom bonded to each carbon atom of the triple bond اب یہاں پہ بتایا جا رہے ہے کہ آپ کے پاس internal alkyne is the name indicate internal ہے mean آپ کے پاس اندر ہی کاربن کاربن کے درمیان موجود ہے اور یہ اس series یا اس chain کے درمیان میں ہوگا اس ہے جبکہ اس site بھی آپ کے پاس propine group موجود ہے تو اس والے alkyne کو ہم کہتے ہیں these internal alkyne alkyne اب nomenclature start لیتے ہیں nomenclature mean iopeic system کو follow کرتے ہیں سب سے پہلے iopeic system میں آپ نے name کو change کر دینا ہے name کو change کریں n کو وائن کریں گے پہلی بات آپ لوگ یاد رکھیں کہ آپ لوگ نے alkyne ہے تو alkyne کو آپ نے convert کر دینا ہے alk رہ جائے اور n is replaced by iron تو یہ ہو جائے گا اب یہاں دیکھیں rules for naming alkyne the select longest continuous carbon chain containing carbon carbon triple bond اب آپ لوگ جو change select کرنا ہے اس میں جس کو ہم لوگ parent chain بھی کہتے ہیں اب یہاں دیکھیں آپ کے پاس green color سے لکھا ہوا ہے یہ سارے کے سارے آپ کے پاس ایک chain کو شو کر رہے ہیں جبکہ نیچے بھی آپ کے پاس branches are تیج ہیں تو آپ مجھے بتائیں کہ آپ لوگ کیا اس وعدے کو چین چننے گے یا کو straight وارے کو اب ایک جو 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 یہ دیکھیں carbon 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 اب یہاں number of carbon دیکھیں تو 1 2 3 4 5 6 7 8 یہاں پہ آپ کے پاس number of carbon جو ہے وہ کتنے ہے 8 ہے اور اس میں کیا موجود ہے triple bond بھی موجود ہے اب دوسرے والے کو دیکھیں اگر ہم لوگ نیچے branch بھی اس میں لے تو کیسا ہوگا 1 2 3 4 5 6 7 8 یہ ہمارے پاس یہ بھی 8 ہے تو ہم اس کو نہیں لے سکتے اس میں میں ایک ایک چین نہیں لیں جب کہ اوپر بارے کو ہم لوگ as a parent chain لیں گے in the opaque system change the an ending of the parent alkane name to the suffix ion اب یہ آپ دیکھیں تو آپ لوگ کے پاس یہ موجود ہے کاربن کاربن پورے ایٹل بانڈنگ میں ہے یہاں پہ ایک triple بانڈ بھی ہے ایٹ ہے اگر میں لینئر کو دیکھ ہوں تو آپ لوگ دیکھیں 1 2 3 4 5 6 تو کیا ہم 6 وارے کاربن ایٹمز کو اپنا parent chain لیں گے یا پھر ہمارے پاس جو ایٹ ون کاربن ہے اس کو ہم لوگ لیں گے ہم لوگ ایٹ کاربن کو اپنا پیرن چین اوکٹ یوز فور ایٹ کاربن اور آئین آپ لوگوں کے پاس کسی چیز کو شو کر رہا ہے ٹریپل بون کو شو کر رہا ہے کہ مین ایٹ کاربن ہے تو اوکٹ ہو گیا اور یہ ٹریپل بون ڈ اس میں ایک کاربن موجود ہے دو کاربن کے درمیان ٹریپل بون نمبر چین تو گیو ٹریپل بون دو نمبر اب یہاں پہ کہنے کہ آپ لوگ نے نمبر کہاں سے سٹارٹ کرنی ہے نمبر آپ لوگوں نے سٹارٹ اس جگہ سے رہنی ہے جہاں پہ آپ لوگوں کے پاس کاربن کاربن ٹریپل بون نزدیک پڑھتا ہو اب یہاں دیکھ تو تو اگر ہمارے پاس یہ ہم نے اس اپیرن چین چون لیا ہے تو یہاں سے تو بلکل کوئی بھی نمبر چان نہیں ہے نزدیک ٹریپل بون کے جبکہ یہاں پہ دیکھیں تو کاربن کاربن ٹریپل بون ہے اور وہ نیرر بھی ہے تو ہم لوگ یہاں نمبر سٹارٹ لیں گے ون ٹو کاربن یہ ہو گئے یہ ٹری کاربن یہ فور کاربن یہ فائف یہ سکس یہ سیون اور یہ ایٹ اب نیمنگ دیکھیں نیمیں ہم کیسے کریں گے فرسٹ ون کاربن پہ آپ کے پاس ٹریپل بون ہے تو ہم لوگ نام رکھ سکتے ہیں ون اوکٹ این یہ تو یہ ہو گیا یا پھر ابھی جو ریسنٹ ہم لوگ یوز کرتے ہیں تو ہم لوگ کہتے ہیں اوکٹ اوکٹ مین ایٹ کاربن ہے اور پوزیشن ون پہ آپ لوگ کے پاس آئین مین ٹریپل بون موجود ہے تو اس کے جو ابھی ریسنٹ نیمنگ ہم لوگ کرتے ہیں اوکٹ ون آئین یا پھر آپ لوگ ون اوکٹ این بھی کرنے تو دونوں بات ٹھیک ہیں کمپاؤنڈ with two triple bonds are named as ڈائین those with three are named as ڈائین and so forth اب یہاں دیکھیں کہہ رہے آپ لوگ کے پاس کتنے ٹرپل بون اگر موجود ہو اگر ایک سے زیادہ ٹرپل بون اگر دو ٹرپل بون موجود ہے تو ہم لوگ ڈائین لکھیں اگر دین ہے تو ٹرائین لگائیں اور اگر ہمارے پاس four کاربن کاربن ٹرپل بون موجود ہے تو ہم لوگ پھر اس کے لئے ٹیٹرا آئین لگائیں گے اب یہاں پہ آپ لوگوں کے پاس اگزامپل موجود ہیں یہ دیکھیں CH3 CH2 بون بون ٹرپل بون 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 موجود ہے اب یہاں دیکھیں number of کاربن ٹوٹل کتنے ہیں 1 2 3 4 5 6 یہاں سے میں اسٹال دینا کیونکہ یہاں سے نزدیق پڑھ رہے ہیں تو سکس آپ لوگوں کے پاس کاربن ہے سکس کے لئے ہم لوگ یوز کرتے ہیں ہیکس کو اور آپ کے پاس پوزیشن کیا ہے ٹرپل بون بون پہ ہے اور دوسرا کاربن 3 پہ ہے تو 1 3 ہیکس اور ہم لوگ ہیکزائن نہیں لکھیں گے ہیکزا ڈائی آئین لکھیں گے کیونکہ یہاں پہ آپ کے پاس ٹرپل ہو تو پہ ٹرپل لگا دے پینٹ لگا دے اس طرح نیم کرتے جائیں گے آپ لوگوں نے برانچ کو بھی شو کرنا ہے اس کو لوگ کو بھی شو کرنا ہوتا ہے اب یہاں دیکھیں آپ لوگوں کے پاس ٹوٹل نمبر آف کاربن کتے ہیں 1 2 3 4 5 6 6 نمبر آف سنیرر ہو رہا ہے تو یہاں پہ ہم لوگ دیکھیں گے کاربن 1 2 3 3 پہ ہے اگر یہاں سے دیکھیں تو کاربن 1 2 3 میں ہم لوگ دونوں میں سے جس سائیڈ سے بھی سٹار رہیں گے دونوں بات ٹھیک ہوں گی تو ہم لوگوں کے پاس کاربن 3 پہ ٹرپل بان موجود ہے اب اگر ہم لوگ برانچ کو دیکھیں تو ایک میتھائل گروپ کاربن 2 پہ موجود ہے جبکہ دوسرا میتھائل گروپ آپ کے پاس کاربن 5 پہ موجود ہے تو یہاں پہ آپ لوگوں کے پاس پوزیشن 2 کو شوک کریں گے کومہ لگائیں پھر پھر پوزیشن 5 پھر ڈیش پھر کونسا گروپ ہے میتھائل لیکن کتنے ہیں دو ہے تو ہم لوگ لکھیں گے ڈائی میتھائل پھر ڈیش پھر کیا لکھیں گے ٹرپل بان موجود ہے کاربن 3 پہ تو 3 لکھ دیں گے پھر ڈیش اور پھر ہم لوگ آخر میں لگائیں اگر سیم ہے تو اور اگر 4 ہے تو ٹیٹر لگائیں اسی طرح اگلا ہے ہمارے پاس سبسیٹمنٹ اور برانچس اگر ہمارے پاس ایسے ہوں جو کہ دو سے زیادہ ہیں تو یہاں دیکھیں آپ لوگوں کے پاس پوزیشن 2 پہ میں ایک اور میتھائل اٹیش کر دیا ہے یہ وہی سیریز ہے اب پوزیشن 2 پہ جو آپ کے پاس میتھائل زیادہ ہو گیا تو ہم لوگ اس کی نیمنگ کیسے کریں گے اس کی نیمنگ کے لیے ہم لوگ 2 ایک لکھ دیں گے پھر کومہ پھر دوبارہ 2 لکھیں گے اب یہ دو مرتبہ 2 کیوں لگ کیونکہ یہاں پہ میتھائل گروپ جو ہے کاربن 2 پہ دو مرتبہ ہے تو میں اس کے لیے 2 مینشن کروں گے جب کبھی بھی ایک کاربن پہ 2 میتھائل گروپ پہ اٹیش ہوں گے تو اس کے لیے ہم لوگ 2 لگائیں گے اب یہاں دیکھیں تو آپ کے پاس position 2 پہ ہے تو میں نے 2 لگ دیا پھر 5 پہ 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 پر 5 لگ دیا پھر اب میتھائل کو میں کیسے لکھوں گی 3 ہو گئے ہیں تو ٹرائی میتھائل اور 3 ہیکزائن ہو گیا ہے ہیکزائن میں نے کہا کہ آپ لوگ اس کو آج کل کبھی یوز کرا سکتے ہیں hex 3 آئین بھی لکھ سکتے ہیں it was all about the iopax system of alkynes ہو گیا ہے nomenclature naming ہم نے کر لی اس کے علاوہ ہم لوگ نے introduction of alkynes کر لیا اس کے علاوہ oxy est tyrene جو torches تھے وہ بھی ہم لوگ نے کر لی ہے تو یہ سارا آج کا ٹاپک تھا انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں پریپریریشن مریں گے اور کیمیکل پاپٹیز بھی رہتی ہیں فیزیکل پاپٹیز بھی سو اللہ حافظ